بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امیر فان and you're watching رہبر اکیڈمی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جاو سکرپٹ فنکشنز کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے جاو سکرپٹ میں فنکشنز کیا ہوتے ہیں کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں ان کا یوز کیوں ہوتا ہے تو چلے بینہ ٹائمز ہے کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں میرے پاس وی ایس کوڈ ڈیڈیٹر اوپن ہے اس میں جو ہم نے پچھلا کوٹ ٹائپ کیا تھا وہ آویلیبل ہے اس کو میں ابھی کے لیے ریموو کر دیتا ہوں اور آج ہم دیکھنے کے فنکشنز کو فنکشنز کیا ہوتا ہے کچھ پروگرام کا مجموعہ ہوتا ہے یہ بار بار ہمیں پروگرام ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اگر ہم نے دوبارہ استعمال کرنا ہو مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا پروگرام بنا کے دکھاتا ہوں اس پروگرام کو ہم بار بار ریپیٹ کریں گے میں یہاں پہ لکھتا ہوں لیٹ اے اور اس کو میں نے ویلیو دی وان اور اسی طرح میں نے ایک اور ویریبل لیا بی اس کو میں نے ویلیو دی ٹو اب میں یہاں پہ کیا کروں گا ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ اس کے بعد میں کیا کروں گا اے پلاس بی اور اب ہمارا جو ریزلٹ آئے گا وہ دیکھتی ہیں یہ دیکھیں تھری آیا اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ میں نے وان اور ٹو کو پلاس کیا اب میں نے کچھ اور لینا ہے مثال کے طور پہ میں نے ویلیو چینج کرنی ہے تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ جا کے میں ویلیو چینج کروں گا اور پھر وہ پلاس ہوں گے جو فنکشنز ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ہم اس کو بنا لیتے ہیں اور جب بھی کبھی بھی کسی بھی فائل میں اس کو استعمال کرنا ہو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم فنکشنز کا ایک کی ورڈ لیتے ہیں اس کے بعد فنکشنز کا نام دیتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم ایڈیشن کر رہے ہیں تو ہم لکھیں گے ایڈ اور اس کے ساتھ ہم نے پیرنٹھیسز لگانی ہوتی ہیں اس کے بعد کرلی بریکٹ اب کرلی بریکٹ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کرلی بریکٹ کے اندر ہم نے لکھنا ہے document.write document.write اور یہاں پہ ہم لکھیں گے hello world hello world اور last میں میں دے دوں گا semi kolom اب جب بھی اس کو use کرنا ہو فنکشنز کو تو just ہم نے فنکشنز کا نام کال کرنا ہوتا ہے مثال کی طور پر میں یہاں لکھوں گا add اس کے بعد ben'thisa لگا دوں گا یہ فنکشنز کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ ایک فنکشنز ہے کنٹرل ایس کیا اب یہ جو ہمارا کوڈ ہے یہ ابھی میں remove کر دیتا ہوں کنٹرل ایس کر کے ریفرش کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں hello world لکھا ہوا ہمیں مل رہا ہے اب ہم نے یہ چھوٹا سا کوڈ لکھا جب بھی ہمیں کہیں بھی استعمال کرنا ہو تو یہ چھوٹا سا کوڈ ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ جو کوڈ ہے اس کو ہم بار بار نہیں لکھتے رہیں گے اس میں ایک اور کام ہوتا ہے کہ یہاں پہ دو parameter استعمال ہوتے ہیں اگر ہمیں ضرورت ہو تب استعمال کریں گے اگر ہمیں اس کی ضرورت نہ ہو تب استعمال نہیں کرتے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ایک پروگرام بنایا جس میں ہم نے دو value کو add کیا یہاں پہ میں دیتا ہوں a اس کے بعد ایک کومہ لگاتے ہیں b میں نے ٹائپ کیا b لگا دیا اب ان کو ہم نے پلس کروانا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ جا کے میں ان کو پلس کروا سکتا ہوں میں نے لکھا یہاں پہ a پلس b اب یہاں پہ ہو کیا رہا تھا ایک میں یہاں پہ وہی پروگرام واپس لے لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پروگرام ہم نے بنایا تھا میں نے بتایا تھا کہ ایک ہی پروگرام کو جب ہمیں دوبارہ ٹائپ کرنا ہو دوبارہ رنگ کروانا ہو مثال کی طور پر میں نے دو ویلیو میں چاہتا ہوں یہ بھی ایسے لکھا رہے اور ایک اور ویلیو بھی ساتھ میں پرینٹ کروا دوں اس کے لیے میں کیا کروں گا اس کے لیے میں پھر دوبارہ یہی کوڈ دوبارہ ریپیٹ کروں گا اس کو میں نے کوپی کیا پیسٹ کیا ڈبلیکیٹ ہو گیا اب میں نے دوبارہ ویلیو چینج کرنی ہے میں یہاں پہ لکھوں گا اور یہاں پہ لکھوں گا سیکس اب کیا کروں گا اس کو جو ویلیو بل کا نام ہے اس کو بھی چینج کروں گا ڈی کروں گا اور سی کیا اور اس کو گر دیا میں نے ڈی یہاں بھی چینج کروں گا سی کیا اور اس کو کر دیا ڈی اب کیا ہوا کہ میں نے دو دفعہ یہ پرگرام ٹائپ کیا اب جا کے ریفریش کروں گا دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس ہمارے پاس ایک ریزلٹ مل رہا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہم نے دو دفعہ پرگرام ٹائپ کیا فنکشنز میں کیا ہو رہا ہے فنکشنز میں ہم نے ایک دفعہ پرگرام ٹائپ کرنا ہے اور بار بار ان کو ریپیٹ کروا سکتے ہیں اب یہ ا اور بی ہو گیا ا اور بی یہاں پہ پلاس ہو رہے ہیں یہاں پہ میں ویلیو دوں گا وان کومت دوں گا ٹو کر دیا کنٹرول ایس کر کے ریفریش کیا اب دیکھیں اور تو اس کیلئے میں یہاں پہ ڈاٹ لگاؤں گا اور یہاں پہ ہم پلاس لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ لگائیں گے بی آر کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا کچھ ہوا نہیں ہوا مسٹیک ہوگی یہ پلاس یہاں سے ہم ختم کر دیتے ہیں اور اس طرح ٹائپ کرتے ہیں دیکھیں ڈاٹ لگایا تھا اس وجہ سے ہمیں ایرر مل رہا تھا ابھی دیکھیں یہ تری نیچے آگیا اگر اسی کو میں اوپر بھی ٹائپ کر دوں میں اپنے فنکشنز پہ فوکس کرنا ہے ریفریش کیا دیکھیں اوپر ایرر آیا ایرر آیا اور اس کے بعد ایرر آیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک فنکشنز کال کیا ہوا ہے اس کو میں دبلی کیٹ کرتا ہوں یہاں پہ کیا کروں گا یہاں پہ وہی میں لکھوں گا 5 اور یہاں پہ لکھوں گا 6 اب کیا کیا ہم نے یہ لکھا چھوٹا سا کنٹرول ایس کر کے ریفریش کر کے دیکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ ہمیں 11 مل رہا ہے ہو کیا رہا ہے اس کو میں یہاں پہ بی ار کر لیتا ہوں اس کو یہاں پہ میں پیسٹ کرتا ہوں اب یہ چینج ہو گیا اوکے یہ ہمیں سارا کورڈ لکھنا نہیں پڑا بلکہ ہمارا ایک فنکشن بنا ہوا تھا اس فنکشن کو جسٹ ہم کال کر رہے ہیں اور جو ویلیو ہم نے استعمال کرنی ہے وہ آسانی سے استعمال کر رہے ہیں امید ہے اس بات کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر ہم نے کوئی اور ویلیو کو آپس میں پلاس کروانا ہے یہاں میں ٹین لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ ٹوئنٹی لکھ دیتا ہوں کنٹرول ایس کیا ریفریش کیا دیکھیں تھرٹی ہو گیا ہمیں بار بار پروگرام کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑ رہا بار بار لکھنا نہیں پڑ رہا بلکہ ہم نے ایک فنکشن بنا ریا ایک پروگرام بنا دیا اور جسٹ ہم ویلیو چین کر رہے ہیں اور فنکشن کو جہاں پہ ہم نے استعمال کرنا ہے اس کو کال کر رہے ہیں امید ہے یہاں تک آپ کا فنکشن کا کنسیپٹ کلیر ہو چکا ہوگا شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ مشکل تھا لیکن آپ پریکٹیکل کریں پریکٹیکل کر کے اب جسٹ میرا کوڈ کو کاپی کریں سمجھ نہیں بھی آئی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ اہستہ اہستہ آپ سمجھ جائیں گے لیکن آپ نے ریگولر کلاسز اٹینڈ کرنی ہے ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لئے اسلام علیکم